یہ پاکستان کا پہاڑی سلسلہ یعنی پربت شرنگ خلا کوئی نمک ہے اور یہاں پر ایک احتیاسک قلعہ ہے جہاں ایک عظیم یدھ یعنی جنگ لڑی گئی راجہ بھیم پال اور محمود حضنوی کے درمیان یہ ہے قلعہ نندنا یہ قلعہ نمک پربت کی کھڑی چٹانوں پر تعمیر ہے ان چٹانوں کے مشرق اور مغرب یعنی پورب اور پشم شمال اور جنوب یعنی اتر اور دکھن میں گہری کھائیاں ہیں جو کہ سیکڑوں فٹ تک گہری ہیں جہاں سے چڑھنا اور حملہ کرنا ناممکن ہے اور دیکھئے گا کیا حال ہے یہاں کے مندر اور مسجد کا اور یہی پر ہیں حیران کن عدبت پراکٹک یعنی قدرتی نظارے خوبصورت بیتھے ہوئے جھرنے جن کے شفاف پانیوں میں آبی جانور ہیں اور یہی پر ہے البیرونی کی رستگاہ یعنی بید شالہ ابزرویٹری فرید الدین گنج شکر کی چلاگاہ اور عظیم بادشاہوں کی نشانیاں اور یہ ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کی زلہ جہلم کے تحصیل پیڑ دادن خان کے گاؤں باغا والا کے قریب کلا نندنا نو سو اٹھتر کا سن پنجاب کا ہندو راجہ جائپال جس کی حکومت افغانی علاقے نومان سے کشمیر اور سر ہند سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی اور اسی سال راجہ جائپال نے غزنی پر حملہ کیا اور محمود غزنوی کے باپ سبگتین کے ہاتھوں ہار سے دوچار ہوا اور جائپال قابل اور کندھار کے علاقے گوہ بیٹھا اور اس نے اپنی راجہ دہانی افغانی شہر جلال آباد سے لاہور منتقل کر لی اور کچھ عرصہ بعد ایک ہزار ہاتھیوں کے ایک عظیم فوجی لشکر سے لغمان کی طرف بڑھا لیکن سبگتین کے بیٹے محمود غزنوی کے ہاتھوں پھر ہار گیا اور جنگی تاوان کے بدلے میں سلح ہوئی مگر بعد میں جائپال سمجھوتے سے انکاری ہو گیا جس کی وجہ سے غزنویوں کو پہلی دفعہ برے صغیر کی طرف آنا پڑا اور 997 میں پشاور کے قریب جائپال کے ایک لاہ کے لشکر کو پھر ہار کا ساہمنا کرنا پڑا اس کے بعد محمود غزنوی مختلف وجہات کی بنا پر برسغیر پر حملہ آور ہوتا رہا لیکن پنجاب کے ہندو شاہی راجے محمود کے راستے کا کانٹا بنے ہی رہے آج میں آپ کو ایسے ہی ایک عظیم ید کے میدان جنگ نندنا میں لے جاؤں گا جہاں محمود غزنوی کا ٹاکرہ تس سو تیرہ اسوی میں جائپال کے پڑپوتے بھیم پال سے ہوا تھا بھیم پال تری لوچن کا بیٹا نند پال کا پوتا اور جائپال کا پڑپوتا تھا جس نے محمود کو دریائے جہلم سے پرے ہی روکنے کا فیصلہ کیا اور نندنا کے مقام پر زبردست مزہمت کی اور محمود کی فوج کو بڑا نقصان پہنچایا مگر بھیم پال شکست سے دوچار ہوا اور خود اپنے پتا تری لوچن کو لے کر کشمیر کی طرف نکل گیا اور نندنا کو محمود غزنوی نے فتح کر لیا اس قلعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ جائپال نے بنوایا تھا اور نندنا کا شف بندر جائپال کے بیٹے انند پال کی تعمیر ہے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ابو ریحان البیرونی بھی تھا جس نے اس قلعہ کے قیام کے دوران زمین کا قطر یعنی ریڈیس معلوم کیا تھا اس کی پمائش اور آج کے جدید دور میں سٹلائٹ کے ذریعے کی گئی پمائش میں صرف 35 کلومیٹر کا فرق ہے اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کتاب الحند کا بیشتر حصہ یہیں بیٹھ کر لکھا تھا سلطان محمود غزنوی کے بعد نندنا قلعہ تحریمی صدی میں کمر الدین کرمانی اور پھر جلال الدین خوارزم شاہ جس کی حکومت وسط ایشیا سے لے کے ایران افغانستان تک پھیلی تھی کہ ایک جرنیل نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا پھر چنگیز خان کے ایک افسر تورتی خان مغل نے یہ قلعہ فتا کیا اور مغل بادشاہ بابر نے بھی اس قلعہ پر قبضہ کیا اور یہ اکبر بادشاہ کے زیر تسلط بھی رہا جس نے یہاں ایک پاغ لگوایا تھا جس کے نام پر اب موجودہ گاؤں باغا والا ہے شیو مندر کے سامنے ایک مسجد بھی موجود ہے جس کے بارے میں کچھ مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے تعمیر کروائی تھی اور کچھ کا خیال ہے کہ التمشق کے دور میں تعمیر ہوئی تھی قلعہ نندنا تک چانے کے لیے جہلم پردادن خان روڑ پر دریالہ جالب کے اس مقام پر جہاں سے ایک سڑک غریب وال سمٹ فیکٹری کو جاتی ہے کی طرف جانا پڑتا ہے جہاں چند کلومیٹر کے بعد دائیں جانب ایک زہلی سڑک باغا والا گاؤں کی طرف جاتی ہے یہ ایک پرانک طرز کا دروازہ ہے یہ ہم باغا والا گاؤں کی گلیوں سے گزر رہے ہیں کلہ کی طرف رواند وہاں ہیں گاؤں کی گلیوں سے گزر کر کلہ تک جانا پڑتا ہے باجین رستہ یہی جا رہا ہے کلے کو یہاں پہ یہ پتھروں کا ایک خاص طرز تعمیر ہے انٹوں کی بجائے پتھر استعمال کی جاتے ہیں اس گاؤں میں جو اکثریتی مکان ہیں وہ ان پتھروں سے ہی تعمیر شد ہے کیا نام ہے آپ کا دانیال حسن اور آپ کا نام اسد علی تھا اسد علی آج دانیال اور اسد ہمارے گائیڈ ہیں اور ہمیں کلہ تک لے کے جائیں گے ہم ان کے ساتھ اب اوپر جا رہے ہیں ساتھ یہ ایک اور بچہ بھی آگیا آپ کا کیا نام ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ چکی ہے اس کے اندر پانی سے چلنے والی چکی نصب ہے جس پہ یہ مقامی لوگ یہاں پہ آٹا پیستے ہیں یہ ہم اس کے اندر آگئے ہیں چکی کے یہ اوپر سے اس میں دانے ڈالتے ہیں اور میچے یہ اٹھا پیستی رہتی ہے اور پانی اس کو چلاتا ہے اور یہاں سے یہ پانی اگزاست ہو جاتا ہے یہ مقامی لوگ گراٹ بولتے ہیں اس کو اور جو ہے سالٹ رینج ہے کچھ علاقوں میں اس کو جندر بھی کہا جاتا ہے لیکن اب یہ چونکہ استعمال نہیں ہو رہی ہے تو بند کریں یہ قلعہ پر چڑھنے اور اترنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ مشرق کی طرف سے اوپر جاتا ہے جس پر اب میں سفر کر رہا ہوں یہ اس گھر کے ساتھ یہ رستہ اوپر چڑھ رہا ہے قلعہ پر جانے کے لئے تو یہاں چونکہ یہ لوگوں کی رحشی ہیں تھوڑا سا پرائیویسی کا خیال رکھیں اگر آپ ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ پھر غصہ بھی کرتے ہیں تو پرائیویسی کا خیال رکھنا ضروری گئے اس رستے پر خودی رہنمائی ہوتی جائے گی آپ کی یہ آپ دیکھیں گے یہ پتھر جو ہے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ پتھر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جوڑا گیا ہے یہ انسانی آسے لگایا گیا پتھر ہے اور یہ جب قلعہ تعمیر ہوا تھا اس وقت سے ہی ہے یہ جوڑا ہوا پتھر ہے یہ دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ دیواریں نہ صرف یہاں سے چڑھنے والوں کو روکتی تھی تو جہاں پہ کوئی بندہ چڑھ سکتا تھا وہاں پہ دیواریں بنا دی جاتی اور اس میں فوجی کھڑے ہو جاتے چوکیاں بن جاتی تھی اور جہاں نیچرل پہاڑ نے رستہ بلاغ کیا ہوا تھا وہاں پہ ایسی دیواریں نظر نہیں آتی ہیں تو یہ چوکیوں کا بھی کام کرتے تھے اور رستہ بلاغ کرنے کا بھی جیسے یہ دیوار ہے پھر اوپر ہے اور پھر ایک اور اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر روا دمائیں جی میرے ساتھی میرے پیچھے پیچھے ہیں مشکل ٹریکنگ ہے یہ راستہ چڑھنے میں مشکل لیکن شاٹ اور اردگرد کے مناظر دیکھنے کے لئے بہترین ہے جبکہ دوسرا راستہ مغرب والی سائیڈ کی کھائی سے گزر کر اوپر آتا ہے یہ راستہ چڑھنے کے لئے آسان ہے مگر ہم واپسی اسی راستے سے جائیں گے آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ قلعہ کے مغرب اور مشرق دونوں اطراف میں چشمیں بہتے ہیں کھائیوں کے اندر اور یہ سامنے وہ دونوں چشموں کا پانی کٹھا ہو جاتا ہے اور پھر اس نالے کے ذریعے بہتا ہوا وہ سامنے جہاں دھند آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے مجھے یہاں بلکل واضحہ درائے جلم نظر آ رہا ہے یہ کھیتوں میں استعمال ہوتا ہوا یہ پانی درائے جلم کی آگوش میں سمبھا جاتا ہے ہم اوپر پہنچکے ہیں قلعہ کے سامنے دیوار نظر آ رہی ہے اور سامنے مسجد کا مہراب ہے تو یہ اب بھی میں مسجد کے اندر ہوں آپ میرے ایردگیت مسجد کو دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ کوئی سارا سٹرکچر مسجد کا نظر آ جائے گا اور وہ میرے پیچھے جو ہے اوچائی پہ جو ہے وہ شیو مندر ہے ابھی ہم وہاں جائیں گے شیو مندر کو بھی دیکھیں گے یہ شیو مندر ہے اس کی جنوب والی سائیڈ بلکل ٹوٹ گئی ہے مشرق والی سائیڈ بلکل محفوظ ہے اور یہ مندر کے بلکل سامنے مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محمود غزروی نے بنوائی تھی یہ مسجد بھی کھنڈر بن چکی ہے یہ بلکل مسجد کے سامنے ہی مندر کا دروازہ ہوگا یہاں پہ باہر نندی بیٹھا ہوگا اور نندی کے پاس سے گزر کے درشن کرنے والے لوگ پجاری جو ہیں یہاں داخل ہوتے ہوں گے یاد رکھیے گا نندی مہاراج شیو کے بیل کا نام ہے میں بھی یہاں کسی وقت میں کوئی مورتی نصب ہو میرا اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ شیو مندر ہے اور اس کے اندر شیو لنگ ہوگا یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کٹاس راج کے اندر جو مندر بنا ہوگا ہے یہ بلکل اس سے مشاہبہ ہے اس کی دو منزلیں ہیں ایک نیچے والا عیسہ اور ایک اوپر چونکہ یہ سیڈیوں والی سیڈ سے ٹوٹ چکے ہیں تو ہم اس کی منزل کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ لائم سٹون سے بنا ہوا مندر ہے لائم سٹون اور بھربرا پتھر اس میں استعمال کیا گیا ہے جس کو موسمی اثرات نے اور امتداد زمانہ نے ختم کر دیا اس کے نشکوں نقشوں نگار جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں یہ الزام کہ محمود غزنوی مندروں کو گرا دیتا تھا تو یہاں سے واضح ہے کہ محمود غزنوی نے اس مندر کو نہیں گرایا تھا اور محمود غزنوی نے غزنی کے اندر بھی مندروں کو نہیں گرایا تھا وہ آج تک وہاں پہ محفوظ ہے سومنات پہ عملہ کرنے کی اس کی خاص وجہات تھی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی رواداری اس کے دور میں بھی قائم تھی میں اس وقت شیب مندر کے اندر والے اسے میں کھڑا ہوں یہ نیچے والا اسہی آپ کو سانے نظر آ رہا ہوا وہ اسہی بنددنما اسہ تھا یہ اس مندر کی پہلی مندل تھی اس کے اندر مورتی تھی یا شیب ننگ تھا جو بھی تھا وہ یہاں پہ نظر تھا اور وہ جو اپر آپ کو اس کے محراب اور سراک نظر آ رہا ہے یہ دوسری مندل ہے یہ سائیڑ والا تنگ راستہ جو ہے یہ سیڑھی ہیں یہ سیڑھیاں یہاں سے چڑتی ہوں گی اور پھر اوپر سے چکر کاٹ پہ ایک مندل دیں اور پھر چھت پہ چلی جاتے ہیں موسیقی 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 اس مندر کو امتداد زمانہ نے ختم کر دیا ہے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے اور یہ چھوٹے سے تلاب کے آثار ہے چھوٹا سا ہوس بنا ہوگا ہے یہ کنگل پانی سٹور ہوتا ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ محمود غزنوی کے برائی ہوئی مسجد ہے موسیقی یہ سامنے مہراب ہے یہ مسجد کا یہ کارنر جو ہے نا ٹوٹ چکا ہے یہ مسجد کا بڑا حال ہے مسجد کا موسیقی 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 ڈیزائن میں تو لگتا ہے یہ مسجد کا کوئی حصہ ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن بنا ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی ڈیزائن تھا مومی طور پر اس قسم کی نقوش جو ہیں مسجد میں استعمال ہوتے ہیں یہ مندر کا حصہ نہیں لگ رہا مجھے یہ مسجد کے اندر پڑا ہوئے ہیں تو یہ ڈیزائن بھی مسجد کا ہی کوئی حصہ ہے اس قلعہ کے سب سے اونچی جگہ پر یہ سٹرکچر موجود ہے جو ایک بہت بڑے چپوترے پر تعمیر کیا گیا ہے یہ اس سٹرکچر کی مشرقی یعنی پروب والی اور ہے جبکہ اس کی مغربی یعنی پشم والی سمت میں یہ پلیٹ فارم یوں نظر آتا ہے اور ان ایروز کے نشان سے ہمیں اس مین بلڈنگ کی شکل و صورت سمجھ میں آتی ہے اس عمارت کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی ہندو ٹیمپل کے عوشیش ہیں یا البیرونیک ابزرویٹری کی باقیات آئیے قریب سے اس کا جہزہ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم بہت بڑا بنا ہوئے جو اب یہاں سے سامنے سے ٹوڑ کے نیچے گر چکا ہے یہ بہت بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کے گرد یہ ایک دوسرے یہ پلیٹ فارم کے اثار نظر آتے ہیں آپ یہ یہاں قلعہ کے مشرقی سائیڈ والے راستے میں کھائی کے اندر یہ بہت بڑا پتھر نظر آتا ہے جس کو تراش کر ایک کمرہ بنایا گیا ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ بابا فرید الدین گن شکر نے یہاں چلا نکالا تھا اور یہ ان کی چلا گاہ ہے مگر میرا یہ خیال ہے یہ کسی ہندو تپسوی کا ٹھک آنا ہو سکتا ہے یہ اس قلعہ کے مغرب سائیڈ والی کھائی ہے جس کے اندر خوبصورت جھرنے ہیں اور تالاب ہیں اور یہ اس کھائی کا اندرونی اور سے نظارہ ہے آپسی کے لئے یہی رستہ استعمال ہوتا ہے اور اس رستے کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیونچر اور خوبصورت ہے یہ نیچے پھر چشموں میں چلا جاتا ہے یہ میرے پیچھے چشمیں ہیں نیچے چشموں میں چلا جاتا ہے یہ رستہ اس کو جانے کے لئے باستعمال کیا جا سکتا ہے اور واپس آنے کے لئے باستعمال کیا جا سکتا ہے یہ کھائی بہت خوبصورت حیران کن قدرتی مناظر سے بھرپور ہے اس کھائی میں چشموں کا پانی ہے جو بہت شفاف ہے جس کے اندر آبی جانور صاف نظر آتے ہیں اور ان چشموں سے بننے والے تالابوں کا پانی سردیوں میں گرب اور گرمیوں میں قدرے تھنڈا ہوتا ہے اور آج ہم یہاں سرد موسم میں گرم پانی کے نہانے کا آنند لیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے 28 فروری 2021 کو اس قلعہ کی تعمیر نو کے لئے افتتا کر دیا ہے اس پروگرام میں بندہ ناچیز نے ایک اور تاریخی مقام تلاجہ کے بارے میں وزیراعظم پاکستان کو بریفنگ بھی دی ہے اس افتتا کے بعد یہاں البیرونی کی یاد میں سٹوڈینٹس کے لئے ایک ابزرویٹری تعمیر کی جائے گی ایک پکا راستہ قلعہ تک بنایا جائے گا مسجد اور شیو مندر کی رینوویشن کی جائے گی اور رات کے وقت کے لئے لائٹنگ کی جائے گی اور باغا والا کو مادل ویلج بنا کر یہاں ہوتل تعمیر کیے جائیں گے موسیقی